موسیقی اپنی مشروک کا مرانا چاہتا صاحب وہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا سوچ رہی تھی وہ رنگولی نے اتنا بڑا کام کر دیا اگر اس کے دماغ میں کچھ اور بھی چل رہا ہو نام نالوس چوڑیل کا نام نالوس کا میری پروپٹی لے لیا بزنس لے لیا مجھے بھی مارنے کی کوشش کی چوڑیل کتنا محب اس سارے سیاپے سے نکل لے گا اگر راستہ ہم یہاں سے دلی چاہے جائیں گے سوان بیک کرو بی بی ڈال ہم یہاں سے جائیں گے وہاں جاکے نئی زندگی شروع کریں گے اور سپور اس سیاپے سے دور بیک کرو بی بی ڈال چلتے ہم کرو بیک وہاں وہاں میں سوچ رہی تھی کہ جانے سے پہلے ایک بر ماں سے ملا ہوں ملکن 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 برکی آئے کہ ہماری فلائٹ اس ساتھ بجی کی آئے بزنس میں ٹکر بک رائی ہے تمہاری بھی اور میری بھی بزنس کلاس میں لائم پر آجانا باک کی پیکنگ شاہی جاں گیا کری دوں گا خلایا سمیڈنے میں ویسے میں مہم ماسٹر ہوں صرف بائی بول کر آجان کے آجانا بائی بول کر موسیقی موسیقی ہمارے پاس رات تک کا وقت نہیں کیوں؟ کیا ہوا؟ راندیس آپ مجھے تلی لے کر جا رہے ہیں میں نا تمہیں اپنی مشکہ بنانا چاہتا ہوں موسیقی خیار ہو گیا تم سے ہماری فلائٹ ساتھ بے کیا ہے بزنس میں ٹکڑ بکرائی ہے تمہاری بھی ارمے ہی موسیقی موسیقی پر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور تم بان گئی پانکتی راندیر کا تم پر کوئی حق نہیں ہے تم اس کی پروپرٹی نہیں ہوں تمہارے ساتھ وہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تم اس کو منا کر دو پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں تم چاہو تو اب اسے یہاں سے باہر بھی نکال سکتی ہو پانکتی میں پولیس کو فون کرتا ہوں نہیں انکل ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ابھی آنٹی پلیس انکل کو سمجھائیے مانو جی پانکتی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے خطرہ ابھی پوری طرح ٹیلا نہیں ہے اور ابھی ہمارے ہاتھ میں صرف پروپٹی آئی ہے آہان پر انگولی کی باتوں کا اثر اب بھی ہے کیا پتہ وہ اس سے کیا کروا لے ہمارے پاس ہمارے پاس بس شام تک کا وقت ہے جس میں ہمیں وہ فٹیج بھی ڈھونڈی ہے اور کیفول بھی رہن ہے کہ رنگولی آہان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اب یہ فٹیج ہی ہے جس سے مجھے فائنل جیت ملے گی اور اگر میں نے یہ یوز کیا تو آہان کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کھو دوں گی نہیں آہان کو کھو نہیں سکتی پھر اسے بہت سیفلی رکھنا ہوگا پھر اگر کوئی آئے گا تو پپیس چگہ میں ہی چیک کرے گا کہا رکھوں میں کہا رکھوں موسیقی کیا ہلو پونے سے آنے والے ہر رستے پہ نظر اکھو مجھے کسی بھی حالت نہیں آہان چاہیے موسیقی ان فائنس کو سمبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے گلتی سے بھی رندھیر یا رنگولی کے ہاتھ میں لگنی چاہیے موسیقی رندھیر نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ پانکٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ پروپٹی بھی جائے گی اور یہ گھر بھی موسیقی وکرم تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے وکرم اگر اگر پانکٹی کو فوٹیج نہیں ملی تو اور پانکٹی کے پہنچنے سے پہلے رنگولیہ ہاں تک پہنچ گی تو وچہ پلیس میں نے پشلی بار بے تم سے کہا تھا تھوڑی سی پیشنس رکھو اور اس بارنا ہم ایسے کسی بھی بھی شکمت کرو جائے سیچوشن کوئی سی بھی ہو پلیس بھروسہ کرو یہ ہی تو ہماری پرابلم ہے وکرم کہ تم سے باتیں کر سکتے ہو میں اتنا سا بھی سمجھ نہیں آیا کہ اگر رنگولی اور رندھیر کو پتا چل گیا کہ ہم انہیں دھوکا دے رہے ہیں تو تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے وکرم وہ ہمیں ختم کر دیں گے الحال تو جو کچھ بھی ہماری ماہی باپ ہماری سب کچھ صرف اور صرف پانکٹی ہے نہ ہی رندھیر نہ ہی رنگولی تم ہمیشہ اولتائی گے سوچتی ہو ہاں اگر ہم سپنے ملکے ڈیسائیڈ کر لیا نا ہم پوری فیملی ساکھ میں ملکے ڈڈے گی بات ختم اب جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے نہیں تم نے ڈیسائیڈ کیا تھا بکرم مجھ سے پوچھے بینا ڈیسائیڈ کیا تھا اور تم پاگڑ ہو گیا تم صرف اور صرف اپنے دل سے سوچ رہے ہو اپنے دماغ کو یوز کرو ہاں میں اتنی سیلپیش ہو رہی ہو میں ہم دولوں کے بارے میں سوچے کیونکہ کسی ایک کو تو سوچنا بڑے گا کیا تم نے سوچا یا اگر یہ سب رنگولی کو مل گیا تو ہمارا کیا ہوگا دیکھرم ہم سب سڑک پہ آ جائیں گے مجھے پرواہ نہیں جائے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والا اس بار میں اپنی فیملی کی ساتھ نہیں رہنے والا ہیں مجھے پرواہ موسیقی 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 ایسے کیوں سوچ رہی ہے ایک طرف رنگولی اور ایک طرف ہم سب ہے وہ کس کی بات مانے گا اور ادھے گیا ہے نا وہ آہن سے ہماری بات ضرور کرائے گا پانگتی ہم مجھے سب سچ بتائیں گے وہ ہماری بات ضرور مانے گا پہلے مجھے بتاؤ کی سچ کیا ہے آپ کے قائد زیر تو اس کو مومی اپنے کو بائے کرنے کیا یہ ہے باعدہ پہ اچ سے لکھنے کیا اور اسے کہی اپنے گمی سے ملنے ہے نا کیا چال بونی جاری ہے میرے خلاف کچھ نہیں ما بس آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں بس پر ایک ہی ہے ہم صحیح ریزن کی وجہ سے چل رہے ہیں اور اب گرلت ریزن کی وجہ سے چلتے ہو کہیں تم لوگ میری پونجی کے ساتھ تو کئی پنگانی لے رہو نا اگر جواب ہاں ہوا تو ہاں جیرانڈی ساپ نا نیتا جی جی ماں بیٹی کا ملاب ہو یا ہو تو پیش دو اپنی بیٹی کو وہ کیا ہے کہ فلائٹ میرے پیوگی نہیں ہے دلی جانا ہم نے مس ہو جائی گی کیا کیا بات ہے کیا بات ہے اب ہی سے بریک کے لگ گئی ہیں بھئی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب ہم آپ کو اپنی ساسسما بنائیں گے بہت دلی جاتے ہیں ہم نے بی بی ڈال سے شادی کر لینی ہے آرے آرے واہ ایک دم ایون پلان ہے میں ابھی آپ کی ہونے والی میسیس کو بھیج دیتی ہوں ہاں میسیس علو والیا میسیس علو والیا میسی سرن بھیل والیا تم دونوں میری فیکٹری پینار پالا مطلق واپ ماں میری بات سنی ہے ماں میری بات سنی ہے ماں اے راندھیر ساپ کے پاس پاپس نہیں جانا چاہتی آری میں نے تمہارے لیے پیسے لیے ان سے اور اپنے کام کے معاملے میں میں کافی اماندار ہوں چلو میرے ساتھ دیکھتی ہو کیسے نہیں جلدی چلو ماں اور تم دونوں کو نا تم میں باد میں لپیٹے بھی لیتے ہوں چلو ماں چلو ماں چھوڑو پنکتی کو اب رندیر کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جی ایم دی اور باقی ساری پروپٹیز کی اصلی اونر پنکتی ہے کیا کیسے آرے میری پیاری بیٹی لگا تو نہیں میں تو بس مزاگ کر رہی تھی کہیں لگی تو میں میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ میری بیٹی تو اگدم ہیرہ ہے ہیرہ ویسے اس کے لئے انسپریریشن کہاں سے ملی جیڈی صاحب تو آپس نہیں آگئے جیڈی تو ہسٹری ہے اور بہت جل رندیر بھی ہو جائے گا اگلی بار یہ آپ کی ہے اچھا تو یہ چال چالنے والے تھے لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں ابھی رندیر صاحب کو فون کر کے سب بتاتی میرا فون پولنے کا موقع کون دے گا آپ کو چلو 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 پانتی چلو پانتی تلوز پانتی 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 پانٹری 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 رانگولی 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 نے جب کال کیا تھا کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا نیٹورک ایتنا خراب تھا پھر بھی اٹھا لیتا ہو رانگولی 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 پانٹری رانگولی رانگولی مدی باس مدی باس اجیسری زیادج ممیت بھائی صاحب بھائی صاحب اٹھئے اٹھنے کے کوشش کریئے بھائی صاحب یہ سب کیا ہے کیا چاہیے رندی کو رندیر کون ہے بیٹا اب میں کسی رندیر کے لئے کام نہیں کرتا کسی اور کے لئے کام کرتا اور اس نے مجھے بولا ہے تجھے گی ٹیپ کرنے کو کس نے اور جلدی ہے تجھے جاننے کی وہ دیکھ پیچھے پنگتی شرما اوہ کیو ٹی زیادہ سور سے لگی ہے پر میں کیا کروں اگر تم میری بات مان لیتے تو یہ سب بائیلنس یوز نے کرنا پڑتا پر اگر تمہیں مجھے اپنا بنانا ہے تو یہ سب تو کرنا ہوگا جاہ میں نے کہا تھا وہاں آہاں کو لی جا میں ڈیریکٹلی وہاں ملتی ہوں وہاں ٹھیک ہے لے چونوں سے آؤ جلدی کراؤ جلدی mitä جلدی apar ہے 台 پانٹی 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 کیس بھاکل ہو گئی ہے کیا پانٹی اب ازدہ تمہیں دوازہ کھلنے کی کوشش کیتے ازدہ نہیں کھولے گا لیکن ماں تے چاہتی کیا ہے ہر بار مہارانی کی کوئی اُلتی سیری ڈیماند ہوتی اور ہماری زندگی اُلتی سیری ہو جاتی اب چاہیے کیا اسے کیسی ماں ہے آپ یہ جانتے وے بھی کہ رنگولی نے مجھے مجبور کی آتا رکھنی بڑھنے کے لیے آپ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کیسی ماں ہے آپ کیسے اپنے بچی کا درد برداش کر لیا جاتا ہے آپ سے لیکن یہ میری لڑائی ہے نا میں ہار نہیں مانوں گے میں اس لڑائی کو اکیلے لڑوں گی اور رنگولی کی سچھائی پوری دنیا کے سامنے لاکر رہوں گے اور اس سے نا کسی کی بھی زندگی اُلٹی فرٹی نہیں ہوگی بلکہ ٹریک پر آ جائے گی اے اسی بیوکوفی مات کرو اس پر دشمونی مات نکالو پلیز ماں اب تو بکرم بھی بدل چکا ہے لیکن آپ اب کبھی نہیں بدل سکتے پلیز چپ ہو جائیے کیونکہ دروازہ اب بلکل نہیں کھولے گا اے کتابی دنیا میں جینب بند کرو پوری دنیا اپنا جی کے سانسکاروں کے حساب سے نہیں چلتی ہے دیکھو میری بات مانو جو میں کہہ رہی ہی وہ کرو تو تم لوگ میں سلامت رہوکے ہمارے سلامتی اسی میں ہے کہ آپ اندر ہی رہے بھولو دروازہ کھولو تھیر ہم کچھ بھی کرے ہم باکو ایسے کمرے میں بند کر کے تو نہیں جا سکتے پمپی ہمیں دروازہ نہیں کھولنے مانے ٹک چا باہر چلو مرسا چلو تھیر یہ سب ضروری ہے کیا ہاں پانکتی رندھیر جیسے آدمی بدل سکتے پانکتی ماں کبھی نہیں بدل سکتی تم یہ سب چھڑو پھلال آہان پہ دھیان گے اوٹے ہیلو ادھے ادھے کچھ پتہ لگا پانکتی کیا گپی نے آنکو کٹناپ کر لیا ہے کیا لیکن 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 گپی تو رندھیر صاحب کے لئے کام کرتا ہے تو پھر تو پھر وہ رنگولی کے لئے کام پیوں کرے گا ٹھیک ہے ہوجے تم گپی کا پیچھا کرو اور مجھے سارا بیچ دیتے رہا ٹھیک ہے کیا ہوا رنگولی نے آنکو کٹناپ کروا دیا کیا شکریہ